یہ فرمائیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بن گئی اور اس کو کہا جا رہا ہے پی ڈی ایم پارٹ ٹو تو پی ڈی ایم کی پہلی حکومت میں اور آج کی اس حکومت میں آپ کتنا بڑا فرق دیکھ رہے ہیں اور جو چیلنجز درپیش ہیں پروائیڈڈ یہ کہ اس وقت ایسا ای ایف سی جو ہے ایک سپورٹ یہاں پر کھڑی ہے تو ان دونوں ادوار کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور یہ دوالا دور کتنا مشکل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے ایک بہت ہی کمپریہنسیف سوال کیا ہے بات یہ ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات جو ہیں وہ کافی پریشان کن رہے ہیں کچھ عرصے سے آپ یہ دیکھئے کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت گئی تھی تو اس وقت جون کے مہینے میں آپ کو یاد ہوگا ہمارے ریزروز تقریباً چار ارب ڈالر تک نیچے گر چکے تھے جو کہ صرف ایک مہینے کے امپورٹس کے لیے بھی کافی نہیں تھے اللہ کا فضل ہے کہ پاکستان کے اس کے فوراں بعد جولائی کے پچھلے سال ہمارے پرائیم میریسٹر صاحب خود گئے اور انہوں نے ایم ایف کے ایم ڈی وغیرہ سے بات کی پیریس میں اور ہمیں یہ سٹینڈ بائی فیسیلٹی نو مہینے کے لیے ملا ہے اس میں کچھ یہ ٹھہراؤ تھوڑا سا ضرور آیا ہے اور ریزروز جو ہیں مختلف ذریعوں کے وجہ سے اس وقت تقریباً آٹھ ارب ڈالر کے خریب ہیں مگر یہ سٹینڈ بائی فیسیلٹی ایپریل میں ختم ہو جائے گا اور آخری انسٹالمنٹ ایک تقریباً ارب ڈالر کا ملے گا اس کے بعد میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان پھر آگے کیسے جائے گا ہمارے جو نئے فینینس منسٹر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک لمبا آئی ایم ایس پروگرام کے طرف جائیں یعنی کہ وہ ایکسٹینڈ فنڈ فیسیلٹی کے بات کر رہے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ دو ہزار انیس سے دو ہزار تئیس تک ہم ایک ایکسٹینڈ فنڈ فیسیلٹی میں تھے ضرور مگر اس میں ہماری پرفارمنس بہت ہی بہت ہی قراب تھی اور بہت سے مہینے گزرے ہیں جبکہ پروگرام بلکل ہی آپریٹیو نہیں تھا اور آئی ایم ایف فسٹریشن میں کافی حد تک پریشان ہو چکا تھا اور اس لئے وہ پروگرام ختم ہوا اور بلکل جسے کہتے ہیں ایک فیلئر تھا دیکھنا یہ ہے کہ آنے والا ایکسٹینڈ فنڈ فیسیلٹی تین سال کا اس کو یہ نئی حکومت کس طرح چلاتی ہے سر یہ میں ارز کرنا چاہوں گا بتائیے گا آئی ایم ایف ہمارے جو پروگرامز ہیں وہ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ میریٹس کی اوپر ہوتے ہیں اور کس حد تک اس میں سیاسی مسئلہت پسندی شکار ہوتا ہے خود ان کی طرف سے بھی کیونکہ آپ نے یہی سی پی ایم ایل این کا ایک دور ہم نے دیکھا تھا جس میں سترہ ویور ملے تھے جو کہ آئی ایم ایف شاید کسی کو بھی نہیں دیتا ہو تو یہ اس میں سیاسی جو ہے وہ عمل دخل کتنا ہوتا ہے اس میں پرشا صاحب یہ آپ نے بہت مناسب سوال کیا ہے میں نے کافی پچھلے بیس پچیس سال میں آئی ایم ایف سے کرد میں نے نگوشیٹ تین چار مکتبہ کیا مختلف حکومتوں کیلئے یقیناً ایک سیاسی پہلو ضرور ہوتا ہے جس پروگرام کا آپ نے ذکر کیا دو ہزار تیرہ سے دو ہزار سولہ تک بے شمار بیورز ملے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستان اس وقت امریکہ جو جنگ کر رہا تھا افغانستان میں پاکستان پورا اس کا ساتھ دے رہا تھا اور ہم نے سارے فیسیلٹیز اپنے ان کے سامنے رکھ دیئے تھے ٹرانسپورٹیشن وغیرہ وغیرہ تو اس لیے دیکھئے سب سے بڑا جو اس وقت ہولڈر ہے شیرز کا آئی ایم ایف میں وہ آپ کا آئی ایم ایف سب سے بڑا ہولڈر جو ہے وہ ہے امریکہ تقریباً سترہ فیصد ان کے پاس شیرز ہیں اور ان کا ہیڈکوارٹرز تو آپ کو پتا ہے واشنگٹن میں ہیں تو امریکہ کا بہت زیادہ انفلوینس ہے اب آپ نئے پروگرام کے بارے میں ایک دو اشارے میں دے دوں گا کھل کے اس وقت بات کرنا نامناسب ہوگا سب سے پہلے اس مرتبہ ابھی سے کچھ انڈیکیشن مل رہا ہے کہ آئی ایم ایف چاہے گا کہ پاکستان کا جو رشتہ ہے چائنہ کے ساتھ وہ ذرا مختلف ہو اتنا خریب نہ ہو اچھا اور کوشش یہ ہوگی اب دیکھنا یہ ہے کہ چائنہ جو ہمارا سب سے بڑا بائی لیٹرل لینڈر ہے اس وقت پاکستان کا کیا آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ ان سے بات چیت کر کے پہلے کچھ ڈیٹری پروفائلنگ کروالی اور چائنہ ڈس نوٹ لائک دس اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ چائنہ کے جو انڈیپینڈنٹ پاک پروڈیوسرز ہیں ان کی پیمنٹ بھی روکے گئی ہیں کیپیسٹی پیمنٹ جی تو خطرہ یہ ہے آئی ایم ایس مائٹ انٹروین ان پاکستان بائی لیٹرل جلیشنشپ جو ہے اور اس کے ہمیں کوشش پوری کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو اس کے علاوہ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی اب یہ بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آئی ایم ایس جو ہے اس ملک کے جو اشرفیاں ہیں جو ایلیٹ ہیں کیا ان کا ساتھ دے گی یا پیپلز ایکشن کی طرف جائے گی لیکن سر آپ کو کچھ ہنٹ نہیں مل رہا ہمارے جو فائننس منسٹر ہیں وہ پینڈا بانڈ کی بھی بات کر رہے ہیں اور وہ تو ظاہر ہے کہ پھر ہم اس مارکٹ کی طرف چلے جاتے ہیں چینیز مارکٹ اس کو ٹیپ کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں مگر وہ دیکھیں ابھی تک تو فلوٹ نہیں ہوا ہے جو اماؤنٹ فلوٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے وہ تین سو ملین ڈالر ہے چونکہ ایک چھوٹا اماؤنٹ آقاز ہے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ انٹرنیشنلی اتنی قراب ہو چکی ہے کہ اس سال ٹو تھاؤنٹی ٹو ٹو تھنٹی ٹری کے بعد سے ہم بلکل ایک بانڈ بھی فلوٹ نہیں کر پا رہی ہیں اور البتہ ہو یہ رہ گا کہ اپریل کے مہینے میں ہمیں ایک ملین ڈالر بلین ڈالر کے بانڈ کی مچورٹی کے پیسے دینے پڑیں گے یقین ہے سر ہمیں تو بہت پھر دیکھنا ہوگا اور سفارتی لحاظ سے بھی دیکھنا ہوگا اس میں پاکستان کو چائنا کے ساتھ جو اپنے تعلقات ہیں ان تمام معاملے میں آپ کو ایس آئی ایف سی کہاں کھڑا نظر آتا ہے کس کتنی سپورٹ آپ کو نظر آتی ہے کہ ایس آئی ایف سی تو ٹرن آراؤنڈ کر سکتا ہے پھر پوٹینچلی دیکھیں ایس آئی ایف سی تو خائم ہوا تھا پچھلی حکومت پیڈی ایم کی حکومت کے آخری دنوں میں جون کے مہینے میں شاید اور انہوں نے اپنا جو مینڈیٹ کہا تھا پہلے کہ ہماری پوری کوشش یہ ہوگی کہ ہم فورن ڈریکٹ انویسمنٹ جو ہے اس کو فسیلیٹیٹ کریں اور ایس آف ڈنگ بزنیس ایس آف اسٹیبلشنگ نیو انویسمنٹ وغیرہ کو فسیلیٹیٹ کریں جو کہ ایک بہت مناسب گول ہے اور اس پہ کچھ پروگریس ضرور ہوئی ہے مگر اب آپ یہ دیکھئے کہ تقریباً نو مینے گزر چکے ہیں اور آپ کے فورن ڈریکٹ انویسمنٹ میں کوئی حتابہ نہیں ہے صحیح اور ان فیکٹ کمی ہے ایک لحاظ سے اس لیے کہ کچھ اکسا پہلے جب حالات کچھ پہتر تھے پاکستان میں تو دھائی سے تین ارب ڈالر تک ہمارے پاس آ جاتے تھے فورن ڈائریکٹ انبیسمنٹ سالانہ اس سال ابھی تک تو ساڑھے سات سو ملین ڈالر ہی آئے ہیں تقریبا بڑا کنسرن ہے وہاں پہ بہت بڑا کنسرن ہے سر یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت یہ جو ہول سیل ٹریٹ کے اوپار ہول سیلر ریٹیلر ان کو تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس طرح کی چیزیں کیونکہ ہمیں اپنا ٹیکس بیس بڑھانا ہے ریونیوز کلیک کرنے جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے وہی چیزیں ہمارے اپنے مفاد میں بھی ہیں تو آپ سمجھنے کی یہ چیزیں ہم کر پائیں گے جب کبھی بھی اس طرح کی کوششیں کی لیکن پولٹیکلی کمپرمائز کرنا پڑا حکومتوں کو بات دراصل یہ ہے کہ خطرہ اس بات کا موجود ہے کہ ان ڈیریک ٹیکس پر اجان پھر رہے گا آئی ایم ایف نے کچھ اشارہ یہ دیا ہے کہ جو پیٹرولیم لوی آپ نے لوی کی ہے اور اس کی وجہ سے سیل ٹیکس کو اتنا کم کیا ہے اس کو واپس لے آئیں یہ سرحصل نامناسب سٹھ ہوگا اب وقت آگیا ہے پاکستان کو پراپرٹی پر ٹیکس لگانے بے شمار گنجائش ہے اس میں دوسری طرف جو ہمارے بڑے بڑے زمیندار ہیں جن کے پاس بہت سے زمینیں ہیں وہ اگرکلچرل انکم ٹیکس نہ دینے کے برابر ہے اور تیسرا جو آپ کے بڑے دکاندار ہیں وہ بھی بہت کم کانٹیبیوشن کر رہے ہیں تو یہ جو آپ کے بڑے بڑے ٹیکس پر پوٹنشل ہیں سیکٹرز اور پیئرڈ ان پر رجحان ہونا چاہیے ان ڈیریک ٹیکس ہم نے بہت بڑا دیا ہے صحیح اور اس کا نتیجہ جو ہے عوام پر بہت زیادہ بڑے جس دن حکومت یہ تحیہ کر لے گی کہ تمام ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آنا ہے تو پھر ہو جائے گا absolutely آپ دیکھیں whether there is a will اس لیے کہ مختلف پارٹیز کے مختلف سپورٹ بیسز ہوتے ہیں تو اب دیکھنا ہے کہ یہ ہوگا یا نہیں مگر حالات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں آپ کا ٹیکس ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو واضح طور پر گر چکا ہے ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو انڈیا کے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کا عادے سے بھی کم ہے یہ بہت بری بات ہے اور اب پڑھانا ہے اور ہم بس اشفیہ سے امید یہ کرتے ہیں کہ وقت آ گیا کہ تھوڑا سا ملک کو چلانے کے لیے وہ اپنا کانسٹیپوشن کچھ بڑھائیں اور اس کے نتیجے میں پروگرسیف ٹیکسیشن کو آگے لی جائے بہت بہت شکریہ دکٹر شاہ ہماری ساتھ موجود